جہن دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل جو منطرہ میں تو دوستو اگر چینل پر پیسٹ آمی ویڈیٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور لے گا اور بیل آئیکن دبانا بلکل ہو لے گا دوستو آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بھول جاتے ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں جس سے میرا منوبر بڑھ سکے اور آپ کے لئے کسان کرزما پر شیئر لے کر کے اور بیروزگاروں کے لئے اول بھی کوئی یوجنا ہاتی گورنمنٹ کی تو ہم آپ کے لئے سب سے پہلے لے کر کے آئیں تو اگر چینل پر پیسٹ آمی ویڈیٹ کر رہے ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولے کیونکہ بھارت کے کسی بھی رجم میں بیروزگاروں اور سکسہ اور کسان بھائیوں سے سماندیت کوئی بھی نیوز آتی تو ہم آپ کے لئے سب سے پہلے لے کر کے آئے جیسے کہ آپ دیکھوارے کسان کی کرزما پر کوئی لے کر راہول گانڈی نے بہت بڑی گھوشنے کی ہے اور یہ ہے بولا ہے کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو دس دن میں ہی کر دیں گے کسانوں کا سارا کرزا ماب اور نیونتم سمتر مولے بھی دیں گے اور نیونتم آئے کے لئے پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی بڑی گھوشنے ہی کی ہے اور لوگ سوچنا بہت پاس میں آنے والے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساری پولٹیکل پارٹی ہیں بہت بڑی بڑی گھوشنے کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا بولا رہا ایکچولی کیا ہے نیوج راہول گانڈی جنہیں کیا بولا ہے اور کہاں پہ بولا ہے جیسے کہ اب دیکھوارے ستہ میں آئے تو دس دنوں میں ہوگا کسانوں کا کرزا ماب ملے کی نیونتم آئے کی گارنٹی راہول گانڈی کا یہ بولا ہے راہول کے لئے میں جاگرن سماتھا تھا دیکھ سکتے ہو راہول گانڈی نے اوڑی سب میں راہول گانڈی نے بودوار کو کندر سرکار کی جم کر آڑے ہاتھوں لیا اور کندر کی موڈی سرکار کو جھٹا بتایا راہول نے کہا کہ اگر ان کے پارٹی سطح میں آتے ہیں تو کسانوں کا کرز دس دن کے اندر ہم ماب کر دیں گے اور شاتھ میں نیونتم آئے گارنٹی کی یوزنہ بھی ہم لاغو کر دیں گے نیون سرکار کا ریمونٹ چوکے دار کے پاس ہے اور راہول گانڈی نے کندر و راجے دونوں سرکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کانگریس میں پریورتن سنکلپ مہاویس میں کندر و راجے سرکار پر جم کر برسے راہول نے راجے سرکار کو چوکے دار کے ریمونٹ سے چلنے والی سرکار بتایا پی ایم راجے کی جیم راہول کی نسانے پر رہے راجے کے کانگریس کے سرکار آنے پر جیلے میں پیسہ قانون جنگل ادھکار قانون لاغونی سرکار گارنٹی سمیت کسان بیروزکار کے لیے یوجنا کی گوشنا بھی کی جائے گی اس سے پہلے انہوں نے جیلے کی بہونی پارٹنا میں آجیت کانگریس کی ایک سبا میں جی مان مڈی کے سرکار راہول گانڈی نے باسن کے سروات کی اور اڑی سا باسا میں انہوں نے بولا اور مکہ منتری نوین پٹنائک جی اور راہول گانڈی پر انہوں نے سیدھا انہوں نے دعا بولا کہ چوکی دار کچھ کام کے نہیں ہے ایسا کر کے انہوں نے بولا راہول گانڈی نے کہا کہ ہم تین راجعوں میں چھتیس کرمہ دے پڑے سو راستان میں کسانوں کا کرزہ ماب کر کے دکھایا ہے دوزار ونیس میں ہمارے سرکار بننے کے بعد ہم آپ کی وعدے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کا ہم نیونتمائی کی گارنٹی دیں گے جیسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور روک نہیں سکتا دیش کے ہر قریب ایکتی کی کم سے کمام دنی کی گارنٹی ہم دیں گے ایسا انہوں نے سیدھا سیدھا بولا ہے کہ ہم سیدھا سیدھا پیسہ قریب کی خاتے میں ڈال کر کانگریس پارٹی یہ سب کچھ کر کے دکھائے گی قریبوں کے لئے ہم اتنی بڑی گھوشنہ ہی کریں گے ایسا کر کے راجعوں پارٹیاں ساری لبانے کے لئے کیونکہ کسانوں کی ووٹ بہت زیادہ ہے اسی کارڈ سے ہر پارٹی کسانوں کو لبانا چاہتی ہے سکیندر سرکار لے لو چیر راجع سرکار لے لو چیر کانگریس بیجے بھی کوئی بھی پارٹے لے لو سب جنتہ کو لبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور راہل گاندے نے کہا کہ ناون پٹنا نے آپ کو بشتہ چار دیا ہے ایسی ساری باتیں بولی ہیں انہوں نے ہمارے سرکار بنتے ہیں پھر دھان کا سمٹن مولے چھتیس گھڑے پٹی گوٹل پچیس سو روپے مل رہا ہے اور آپ کو چھبیس سو روپے پٹی گوٹل دیں گے ٹاٹا کی زیمن کو آپ کو واپس کر کے دیں گے دنیا کی کوئی سکتی مینمم آئی کی گارنٹی کو روک نہیں سکتا پندرہ لاکھ روپے دینے والا جیسے وعدہ نہیں کرتا دو کروڑ روزکار دینے کا وعدہ نہیں کر رہا ہوں نوین اور موڈی نے آپ سے صرف چھننے کا کام کیا ہے بجٹ میں تعلی بجائی کی ہم نے اچھا بڑا کام کر دیا ہے کہ دیش کے لئے اتنی بڑی گوشنہ ہی کر دی راہول گانڈی نے پردانمت نے اسی طرح حملہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے مندرہ گا چھن لیا یوپی سرکار دینے میں مندرہ گا چلانے کے لئے پانتیس ہزار کروڑ روپے سالانہ کارج کر رہی تھی نویندر موڈی نے دس مندرہ گا کا پیسہ پندرہ لوگوں کی جے میں ڈال دے ہر رجے میں کسان کہتا ہے کہ ہمارا کارج ماب کیجئے ساڑھے تین لاکھ روپے پندرہ لوگوں کا کرز ماب موڈی کر سکتے ہیں اگر مگر کسانوں کا کرز ماب بادبا کے سرکار وہ نین پٹنا ہے کہ سرکار نہیں کر سکتی یہ سب بولنا ہے دوستو بہت بڑی خبر آ سکتی ہے کیونکہ چناؤں بہت پاس میں آرے ہیں لوگ سبا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے الگلک پارٹیاں بہت بڑی بڑی گوشنہ ہی کر رہی ہے کیونکہ لاسک میں یہی کسان بھائیو کو پائدہ ہونا چاہیے ایسی یوزنے لانے چاہیے جسے وہ کرز میں نہیں ڈوبے وہ کوئی پرماننٹ سولیشن ہو سکے تو دوستو یہ تھا پورا نیوز نیوز اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کرو بے لیکن دمانے بلکل نہ بولے جائے ہنچے بارت